پاکستان میں ہر آدموں پر ایک خوف تاری ہو گیا ہے کہ جہاں تحریک لبائک کے ساتھ ظلم کرنے سے ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے تو آنے والے جو وقت ہے آنے والے وقت میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ تحریک لبائک کے لیے کافی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اصل موضوع کیوں پر آنے سے پہلے میں کل حافظ سادریدی صاحب کا ابائی علاقہ جو نکا کناہ ہے وہاں گیا گا حافظ سادریدی صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے میری جو کوشش تھی وہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے حافظ سادریدی صاحب سے میری ون ٹو ون علاقہ ایک پانچ پنٹ کے لیے بھی ملاقات ہو جائے کہ میں سوشل میڈیا کے حوالے سے حافظ سادریدی صاحب سے کچھ باتیں کرنی تھی لیکن بدقسمتی سے ٹائم کم ہونے کی وجہ سے اچانک جانے کی وجہ سے اور حافظ سادریدی صاحب کا جو شدور تھا وہ کافی بزی تھا اس سے میری ون ٹو ون ٹو ملاقات نہیں ہوگی الگ تو نہیں ہو سکی لیکن اس کے ساتھ کچھ ٹائم گزارا بہت خوبصورت لمحات تھے حافظ سادریدی صاحب سے تعارف ہوا حافظ سادریدی صاحب نے شکین دہانی بھی کرائی کہ بہت جلد انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی تو جو میرا مقصد تھا اس سے ملاقات کرنے کا وہ مقصد یہی تھا کہ سوشل میڈیا میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو تھوڑی بہتری لانی چاہیے وہ سوالے سے بات کرنی تھی جو اکثر میں سوشل میڈیا پر کرتا ہی رہتا ہوں کہ بھئی ہمارے جتنے خاص کر یوٹیوبر ہیں وہ اب ان کو کھل کے بات کرنی چاہیے سوائے تحریکی لبائی کی خبر دینے سے بجائے وہ تجزیہ کرنا چاہیے مخالفین کی پاریسیوں کی اوپر نظر رکھنی چاہیے امام کو بتانا چاہیے کہ ان دونوں میں بہتر کون ہے تو برکہ وہ جو چند دیکھ باتیں کی کرنی تھی حافظ سادری صاحب سے وہ تو بدکسمی سے تفصیلی تو نہیں ہو سکی لیکن انشاءاللہ بہت جاند حافظ سادری صاحب سے ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی آپ ناظرین جس چیز کی اوپر میں نے بات کرنی آئے وہ یہ کرنی آئے کہ اس لئے پاکستان کا بچہ بچہ چاہے اس کا سیاسی کسی جماعت سے تعلق ہے جب نہیں ہے جب کسی سے بھی ہے وہ یہ چیز تو محسوس کر رہا ہے اور اس کو معلوم پڑ گیا ہے کہ جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے انہی لوگ انہیں تحریک لبائے کے ساتھ یہی کیا تھا بچے بچے کو معلوم کر گیا لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس سے تحریک لبائے کو صرف خوشی مل رہی ہے کہ اللہ کی ذات نے بہت کم عرصے میں ان لوگوں سے بدلہ لے لیا یا آنے والے دنوں میں تحریک لبائے کے لیے کچھ فیدے مند بھی ثابت ہوگی یا نہیں اس کی برباد کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک لبائے کے لیے ایک تو خوشی کی خبر آئے نا کہ چلو اچھا ہو گا ہے ان لوگ نے جو ہمارے ساتھ کیا تھا آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن مستقبل میں تحریک لبائے کو اس کا بہت بڑا فیدہ بھی ملے گا اس کی برباد کریں گے لبائے کے ساتھ آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے اور یقینا عمران خان ایک چھوٹے سی جھوٹی سے لے کے عمران خان تک ان کو اس چیز کا احساس ہو کیا ہوگا سوشل میڈیا تو سوشل میڈیا اس لیے پاکستان کا جتنا بھی الارٹرانک میڈیا ہے بڑے بڑے صحافی ہو گئے جتنے سیاسی لوگ ہیں وہ بھی اب ٹی وی ٹاک شو گیا تھے تو یہی بات کرتے ہیں کہ یا تحریک لبائے پانوں کے ساتھ ہو تو اچھا ہے اور عمران خان کے ساتھ ہو تو بڑا ہے تو جیسے سب چیزیں تو عمران خان دیکھ رہا ہے قومی یوٹ دیکھ رہی ہے اور ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہو گیا کہ یا واقعہ ہی ہم غلط تھے کہ ہم نے ایک سچے عشقان رسول کی اوپر ظلم کیا تھا لیکن اگر ان میں جو ہمارا دعویٰ ہے کہ ان میں کوئی اسلام جا پاکستان جا ان لوگوں میں کچھ ہوتا تو ان کو احساس ہو جاتا لیکن اللہ کی ذات نے جو کرم نوازی کی ہے تحریک لبائے کے اوپر اس ٹائم آگے اور جو ان کو فیدہ ہونے والا ہے وہ یہ کہ ایک جیسا بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آپ کے علاقے میں کوئی آدمی کہتا ہے نا کہ یا اس خاندان میں یہ ظلم ہو رہا ہے یا ان کی اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ہم اپنے باپ دادا سے یہ سنتے ہیں کہ یا اس خاندان کے لوگوں نے بیس سال پہلے فلان لوگوں کے اوپر ظلم کیا تھا تیس سال پہلے فلان لوگوں کے اوپر ظلم کیا تھا آج جن کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے دادا نے فلان کر کے یہ ظلم کیا تھا تو یعنی کہ بہت ٹائم گزر جاتا ہے بیس بیس تیس سال گزر جاتے ہیں لیکن ان لوگوں نے جو تحریک لبائے کے ساتھ کیا تھا اللہ کی ذات نے بہت کم عرصے میں ان کو دکھا دیا ہے اور پاکستان کا بچہ بچہ اس چیز کو سمجھ چکا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو زمان پارک میں اپریشن ہوا ہے جس کرائن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے پی ٹائی والے وہی کرائن عمران خان کے گھر کو جا کے گرایا گیا اس سے بڑی کوئی خبر ہو سکتی ہے اس سے بڑا اللہ قدرت کا جو انتقام کوئی ہو سکتا ہے باقی جو کل یہ چیخ چلا رہے تھے پی ٹائی کے جتنے بھی جھوٹیاں ہیں کہ جی عمران خان کے گھر میں پردے دار عورت تھی اس کی بیوی اکیلی تھی پہلی بات ہے کہ ہم کسی عورت کی اوپر بات نہیں کر سکتے لیکن اس عمران خان کی بیوی سے ہزار گناہ بہتر علامہ خادم حسین رزویر مطلع علیہ کی جو اولاد تھی اور ان کی جو بیوی تھی وہ اس پینکی پیرنی سے ہزار گناہ بہتر ہے اور علامہ خادم حسین رزویر مطلع علیہ کے گھر میں پردے دار اس کی بیوی اس کی بچیاں اور کوئی نہیں تھا ایک بلکل گھریلو قسم کی خواتین تھی اور ایک نارمل گھر تھا اس میں جا کے ان لوگوں نے ظلم کیا تھا زمان پارک اور رحمت اللہ علیہ مسجد میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ وہاں علامہ خادم حسین رزویر مطلع علیہ کے گھر میں پارک دامن عورتیں رہتی تھیں لیکن وہاں تو آپ کو دیکھیں کہ عورتیں لڑکیاں شراب کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا زمان پارک میں ایک نوگر آریا بنہ ہوا تھا ایک میلے کا سما لگا ہوا تھا اور جو حکومت کیوں پر حملہ کر رہے تھے پولیس والوں کیوں پر حملہ کر رہے تھے شینہ کر رہے تھے گول ہی چلا رہے تھے اور وہاں جا کے اپریشن ہوتا ہے تو سب کو تقریب ہوتی ہے عمران خان کو تقریب ہوتی ہے کہ میرے گھر کو کیوں گرایا گیا جب میری بیوی اکیلی تھی ایک تو عمران خان کہتا ہے وہ اکیلی تھی لیکن پولیس کہتی ہے کہ ہم نے پندرہ آدمی گرفتار کیا ہے تو مجھے فیس بک میں ایک کسی نے شرارت کی طور پر لکھا ہے کہ پہلے تو عمران خان کو اس کی جی ای ٹی بنانی چاہیے نہیں کہ بھئی میں تو اپنی پنکی پیرنی کو اکیلہ چھوڑ گیا تھا لیکن پندرہ آدمی کہاں سے آگئے چلو یہ ایک تو فان کے طور پر لکھو گا تھا تو ناظرین یہ اتنا بڑا مقافاتیں عمر سامنے آگیا ہے لیکن اس سے طریقہ لبیک کو صرف خوشی مل رہی ہے نہیں اس کا فیدہ بھی بہت ہو رہا ہے انشاءاللہ نیکس ٹیم میں اگر تحریک لبیک کے ساتھ کوئی بھی حکومت ہے اگر وہ ایسا کرتی ہے پہلے تو کسی کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو چکا ہے تھا تو اب ٹی ایل پی کو روکنا ان کو سمجھانا ناممکن ہو جائے گا ریاست کے لیے پہلے بھی کہتے تھے بہت بڑے بڑے صاحب ہی کہہ سکتے تھے کہ اگر حکومت ریاست کے ساتھ کو ٹکر لے سکتا ہے تو وہ تحریک لبیک والے لے سکتے ہیں اگر نیکس ٹن ان لوگوں نے ایک تو پہلی بات ہے کہ کوئی کسی کی جلت بھی نہیں ہوگی کہ ابھی تحریک لبیک کے ساتھ وہ کام کرنے کی جو ان لوگوں نے پہلے کیا تھا اگر ان میں تھوڑا سا ایمان ہوگا تھوڑی سی گہرت ہوگی تھوڑی سی شرم ہوگی اور اگر یہ اکل ماند ہوگے تو دوبارہ یہ تحریک لبیک کے ساتھ کسی مغرب کو خوش کرنے کے لیے جا اپنے ذاتی مفاد کے لیے تحریک لبیک والے کے ساتھ یہ کبھی بھی ظلم نہیں کریں گے کیونکہ ان لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ اگر ہم نے تحریک لبیک کے ساتھ ظلم کیا تو ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے تو الحمدللہ کہ آگے اب ٹی ایل پی کے لیے آسانیہ پیدا ہوگی مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ آسانیہ پیدا ہوگی اور تحریک لبیک مزید اُبھر کے سامنے کے وہ غلط کام تو ان میں ہے نہیں حق پہ ہے مزید وہ اُبھر کے آئے گی مزید تو ان میں جذبہ بڑے گا جب بھی وہ باہر آئیں گے تو مزید یعنی کہ ایک جنون کے ساتھ وہ سامنے آئیں گے لیکن یہ جتنا بھی ایک خوف تاری ہو گیا ہے اب یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایک پاکستان میں ہر آدم کو پر ایک خوف تاری ہو گیا ہے کہ یار تحریک لبیک کے ساتھ ظلم کرنے سے ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے تو آنے والے جو وقت ہے آنے والے وقت میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ تحریک لبیک کے لیے کافی آسانیہ پیدا ہو جائیں گی اب کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ مگرے کو خوش کرنے کے لیے یا فرانس کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے جس نے بھی مو اٹھایا تحریک لبیک کے اوپر حملہ کر دیا جو ٹی وی کے اوپر صحابی بیٹھے ہوتے ہیں وہ بکباس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اب انشاءاللہ اونال میں اگر تھوڑی سی بھی شرم ہوگی تو وہ تحریک لبیک کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے ربے پروردگار سے یہی دعایت اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حقصہ سننی کے اور اس کے ساتھ پڑے ہونے کی توفیق اتا فرمائے ہلا